بہت شکریہ میرے عزیز رنجیت چوہان اور معزز حاضرین و سامین جو اس محفیل میں موجود ہیں میرے لیے تو یہ لمحات بہت ہی مانا آفری اور خوشگوار ہوتے ہیں کہ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ زمانوں میں جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ احتمام اور انتظام کرنا چاہیے مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے جو نسل تھی اس کے پاس ایک تہذیب زبان کی، عدب کی، کلچر کی پوری وہ موجود تھی اس کو منتقل کیے جانا تھا کہ وہ مجھ جیسے لوگوں تک پہنچے اور میرے پاس جو کچھ آیا جو میں نے وست اور زمانے سے سیکھا اور اپنے لوگوں سے سیکھا اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو ہمارے وقت کے بڑے اور روشن لوگ ہیں ان سے سیکھا تو اس کو بھی جانا چاہیے گویا یہ نسلوں کے بعد نسلوں میں اس کی منتقل ہی ضروری ہے اگر ہم کہیں یہ دیکھیں کہ اس میں ذرا سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور ہم یہ منتقل نہیں کر پا رہے تو ہمیں یہ جان جانا چاہیے کہ یہ جو ایک صورتحال بنتی ہے ایک شخصیتیں بنتی ہیں سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے معاشرے اور ماحول کو بہتر بنانے کیلئے کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں کمی آنے لگتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منتقلی ہے کہ مجھے ایک میرے پاس جو کچھ ہے مجھے کسی کو بھیجنا ہے قوتین و حضرات یہ زمانہ ہے 2015 ہم یہاں بیٹھیں آپ بات کر رہے ہیں یہاں تو بہت آسانیاں ہیں اور یہ جو کوریئر سرویسز ہیں آپ یہ دیکھئے ابھی اگر آپ کو کچھ بھیجنا ہے اس کا پارسل بنایے اس کے اوپر ایڈریس لکھئے اپنا ایڈریس اور اسے بھیج دیجئے وہ تو صبح سے پہلے پہنچ جائے گا بلکل پہنچ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خواتین و حضرات عدب زبان تحصیل ثقافت یہ کوریئر سرویس سے نہیں جاتی یہ نہیں جا سکتی کوریئر اس کے لئے لوگ ہونے چاہیئے ایڈریس جو وہ لے کے جائیں گے جو منتقل کریں گے تو یہ بات میں اس سے جوڑتا ہوں کہ جب جشن عدب کے حوالے سے یہ سلسلہ ہوا اور رنجیت چوہان مجھے نظر آئے میرے اس سے کوئی نہ ملاقات تھی نہ تعلق تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی سوچ مختلف ہے جو آج کا زمانہ ہے اس میں لوگ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں عدب کا کام کر رہے ہیں کوئی اور لیکن ایسے نوجوان کہاں ہیں کہ جو ان نسلوں کے درمیان ایک رابطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ اپنے بذرگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی توقیر کرتے ہیں ان کے لئے تحسین کرتے ہیں ان کے ان کے لئے اپنی چشم و دل اور سب فرشراہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نسل میں اور آنے والوں کے لئے ایک راستہ بناتے چلے جاتے ہیں تو مجھے لگا میں نے کہا اگر ایسے نوجوان پاکستان میں ہندوستان میں اور جگہ اگر موجود ہیں تو انہیں ایک پلیٹ فارم پر ضرور بات کرنی چاہیے یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے مشاعرہ تو ہو جاتا ہے وہ ایک عمومی ذوق ہے ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے آپ مشاعرہ سن لیے وہ آپ کو اچھا لگے گا یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے زبان اور اس کا کلچر اور پورا یہ اس سے ہٹکے بھی ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے چنانچہ یہ جس طریقے سے ان تین برسوں میں جشن عدب نے اپنے آپ کو جس طریقے سے بنایا تو یہ دیکھئے کہ یہاں مشاعرہ بھی ہے یہاں ہم دیگر ساری تنظیموں کی جو عدب کا کام کر رہے ہیں زبان کا شاہلی کا ان کو ہم ریسپیکٹ دے رہے ہیں اور ان سب کے لیے ایوارڈز انہوں نے بنائے ہیں جو ان کو پیش کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مشاعرہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ڈائلوگ بھی ہو رہا ہے جب تک ہم بات نہیں کریں گے وہ قول ہے عزت علی کا کہ بات کرو تاکہ تو پہچانے جاؤ جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کو کیسی پہچان بنے گی تو یہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہے اور میں جشن عدب کو بہت شاباش دیتا ہوں اور کہتا ہوں اس کام کو جاری رکھنا چاہیے ممکن ہے اس میں مشکلات پیش آئیں بلکل ہم خیال لوگ کہ جو ایک ساتھ جڑے میں ہوں اور اس کام کو آگے لے جانا چاہتے ہوں وہ ممکن ہے بہت سے لوگ انہیں ملیں گے پھر بیچ میں سے نکل جائیں گے کسی اور طرح کوئی بات نہیں ایسا تو ہوتا رہتا ہے مگر آپ لوگوں کو تلاش کیجئے اس وقت تک تلاش کرتے رہیے کہ جب لوگ آپ کو تلاش کرنے لگیں میرا خیال ہے کہ اچھا رہانہ اور اچھا وقت جو ہے ہم سب کے لیے سب کے لیے بلکل یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے جڑ جائیں تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ سے یہ بات میری سنی اور لیکن اگر کچھ داد آپ کو دینی ہو تو وہ جشنِ عدب اور اندیو چوہان کو دی گئے شکریہ